جی اسلام علیکم آج ہماری کلاس نمبر ٹوینٹی ہے اور تقریبا ہماری انیس کلاسز ہو چکی ہیں آج ہماری بیس نمبر کلاسز ہے تو اس میں کوشش میں یہی کروں گا کلاسز جتنی کم ہو سکے ہوں تو نہیں ہو لیکن بیس کلاسز بھی بہت بان چکی ہیں ایک اس بیس کلاسز میں ہی آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ساتھ ساتھ وہ ورک آؤٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا مطلب ایک تو تھی نا ٹولز کی بیسک کلاس تو ایک کلاس ایسی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں بنا کے پیش کی تھی شیئر کی تھی جو مطلب ٹولز سے بنتی تھی تو اس طرح جس طرح لاغوز کی کلاسز تھی اس طرح کافی اور کلاسز تھی نا تو میں نے اس میں آپ لوگوں کو ایک پروپرلی بنا کے سکھایا تھا تو آج کلاس نمبر بیس ہے آج بہت اہم کلاس ہے آج میش ٹول کرنے جا رہے ہیں اور گریڈین ٹول گریڈین ٹول میں سب سے پہلے سمجھاؤں گا یہ شارٹ اور میش ٹول سب سے بڑا ٹول ہے اور بہت اہم اس الیلسٹریٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ میش ٹول ایک واحد ٹول ہے جس پر الیلسٹریٹر کی بیسک شامل ہے تو میش ٹول جس سے یوز کرنا آ گیا وہ انتہائی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پروفیشنل قسم کا نا ایک ڈیزائنر بن جائے گا تو میش ٹول آج میں کوشش کروں گا کوئی بیسک سا سمجھا ہوں آپ کو کچھ ہلکی پھلکی ڈائیگرام بنا دوں تو اس کے بعد جب کوئی اور نیکس کلاس ہوگی انشاءاللہ تو اس میں پروپل ایک اچھا فولی پروجیکٹ لے کے آوں گا میش ٹول سے ہم نے کیا چیز تیار کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو کورس ہے فیلال بیسک ہے کہ ہم نے بیسک سیکھنا ہے کہ اس ٹول کو یوز کس طرح کرتے ہیں جب ٹول یوز کرنا آج آجائے گا تو اس کے علاہ بعد ہمیں کوئی ٹول یا کوئی چیز بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو آج میش ٹول اور گریڈین ٹول یوز کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں گریڈین ٹول میں آپ کو سمجھاؤں گا تو گریڈین ٹول یہ ٹول نمبر تقریبا ہے چلو یہ چھوڑیں کتنے ہی ہیں میرے خلال میں انیس پیس ٹول نمبر ہے تو یہ ہے گریڈین ٹول سب سے پہلے تو آپ نے اس طرح کوئی شیپ لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا صحیح ہے یہ اب میں نے یہاں پہ ایک سرکل لے لیا ہے اب اس کا گریڈین کس طرح اوپن کریں گے یہاں سے آپ ڈریکٹ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے نا یہ دیکھیں میں نے جیسے ادھر کلک کیا تو گریڈین خود بخود کیوں کہ یہ کلر لگا ہوتا تو خود بخود یہ شو ہو گئے گریڈین مینز کہ اس میں نا آپ اپنی مرضی سے نا اس کے شیڈوز دے سکتے ہیں اٹھ ٹائم ایک شیب میں دو دو کلر جوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے ابھی یہ بلیک انڈ وائٹ ہے تو اس کو ہم کلر چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سامنے یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ لینئر ہے ابھی ریڈین کروں گا تو یہ یہ جو ہمارا ہے نا مطلب سرکل کی شیئ میں نا گریڈین بنے گا ٹھیک ہے ابھی فیلال ہم لینئر رکھتے ہیں اس کے بعد ساتھ اس میں مزید بھی اپشن پڑے ہیں یہ ٹھیک ہے نا خود بخود گریڈین کے نا بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرنے والا ہوں یہاں سے اگر ڈبل کلک کیا میں نے ایک مٹ یہاں سے میں ایک اور اپشن کر لیتا ہوں یہاں پہ جا گی اور یہاں سے نا آپ کلر کریں گے نا یہ دیکھیں نا میں کلر کا آپ لوگوں کو تھوڑ سا کنسیپٹ دیتا ہوں یہ جو ہے سمپل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آر جی بی میں دیکھیں نا ایک مٹ یہ جو ہے نا ایچ سی بی ٹھیک ہے اس میں آپ یہ ہوگا کہ آپ مطلب ایک ہی کلر کی نا فارکزمپل اب جس طرح یہ ہمارے پاس بلیک کلر اس بلیک کلر کے اینڈ تک مطلب بلیک کلر سے لے کے مطلب بلیک اینڈ وائٹ ہے نا اس کی پیک لو پیک سے لے کے ہائی پیک تک یہاں پہ نا کلر ہوگا مطلب اس کی ایسے ایسے سلو سو کر کے آپ اسی کلر کو چین کر سکتے ہیں اس میں مزید آگے آپشن یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایچ ایس اینڈ بی ٹھیک ہے اسی طرح سی ایم وائی کلر میں بھی تقریبا اس طرح کی کلر ہوتے ہیں مطلب اٹ ٹائم ایک اس میں آپ سی ایم وائی اس میں نے دیکھنا اٹ ٹائم انہیں دو دو تین تین کلر مکس کی ہوئے ہیں تو آپ سی ایم وائی کلر رکھا کریں اور آر جی بی یہ کلر بہت اہم تقریبا اس طرح کیے جاتے ہیں مطلب اٹ ٹائم ہمیں دو تین کٹھے اس میں نا شاید مل سکتے تو اس طریقے سے نا تو میں ابھی یہ دیکھنا میں جیسے کہ چینج کرتا جا رہا ہوں نا یہ کلر چینج ہوتا جا رہا ٹھیک ہے یہ کیونکہ میں نے رائٹ سائیڈ بھی کلک کیا تھا تو یہ رائٹ سائیڈ سے چینج ہو رہا ہے صحیح ہے اب یہ دیکھنا میں مزید اس طرح بھی کلر چینج اس کا کر سکت ہوں یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے چلو یہاں سے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ابھی ہمیں دوسری پر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہ چیز کھل لائی سامنے آ اوپن ہو گئی اب یہ دیکھیں نا ٹھیک ہے اس طریقے سے نا آپ اس گریڈین کو جوز کر سکتے اس کے بعد اس میں جو گریڈین کا اپشن اس میں پڑا ہے گریڈین ٹور اس کو جیسے کلک کریں گے یہاں پہ ایک لائن آ جائے گی جیسے اس لائن پہ جائیں گے نا میں دی چاہ رہا ہوں اس پہ جائیں گے تو یہ آپ کو شو کر آئے گا ایک رولر ہے یہ گھومنے والے آپ جتنا اس کو لے کے جائیں گے ابھی یہ کیونکہ میں لیفٹ سائیڈ سے لے کے ادھر لے کے جا رہا ہوں تو مطلب لیفٹ سائیڈ کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے تو جس لیفٹ سائیڈ پہ بلیو کلر ہے تو جتنا اس کو آگے لے کے جاؤں گا وہ بلیو کلر آگے بڑھتا جائے گا تو آپ کوئی بھی شیپ چاہیے ج اس میں آپ اتنا حصہ کلر رکھنا یہ چاہتے ہیں دوسرا اتنا حصہ یہ کلر کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں نا یہاں پہ اگر اس سائیڈ سے میں رائٹ سائیڈ سے کروں گا تو یہ دیکھیں گرین ہو رہا ٹھیک ہے ابھی ایک اور چیز ہے یہاں اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں مطلب یہ بالکل فریلی موو کر سکتا ہے آپ اس کو کسی جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ � ہے کہ میں اس کو ادھر کرتا ہوں تو یہ اس طرح ہو گیا کوئی بھی جس جگہ پہ بھی آپ لے کے چلے جائے نا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں ادھر لیا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نا یہ گریڈر ڈول ہے گریڈر ڈول آپ لوگ کو آپ سمجھ آ گئی ہو بھی کوئی بھی چیز آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم میٹ ڈول اپنے آ جاتے ہیں میش ڈول پہ میش ڈول کا کیا فرق ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک کوئی سمپل سی ریکٹینگل لے لیں ٹھیک ہے اب یہ گریڈر ڈان ہے تو اس وجہ سے میں اس کو کلر کو چھوٹ دے دیتا ہوں ییلو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ کچھ ہمیں جو چیز ہم اس میں ایڈٹنگ کریں وہ سمجھ جائے میش ڈول بیسیکلی ان جگہ پہ میش ڈول کا جو کام کیا ہے بیسیکلی ان جگہ پہ یہ ہم نے کلرز دینے ہیں جن جگہ پہ ہم نہیں دے سکتے فارکزمپل یہ ابھی ریکٹینگل ٹول ہے ریکٹینگل ہے ہم نے بنائی ہے تو ریکٹینگل میں ابھی آپ کس طرح فارکزمپل میں چاہتا ہوں اس کی مجھے اس سائٹ پہ کلر چاہیے تو آپ کس طرح لگائیں گے مجھے اتھر کلر چاہیے ادھر کلر چاہیے اس ریکٹینگل میں آپ کلر کس طرح چین کریں گے تو بیسیکلی یہ کلر چین کرنے کا ایک کلر اس جگہ دینے کا ٹول ہے جہاں پہ ہم عام لوکل ٹائپ میں نہیں دے سکتے ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ بس ریکٹینگل بلانوں اور یہاں پہ مجھے جو کلر چاہیے تھا مجھے بس وہ مل گیا اس طرح ہم نے نہیں کرنا نا کیونکہ پروپرلی ایک پوری شیپ اس کے اوپر ایڈ ہوگی ہم چاہرے صرف کلر اس کے اوپر ایڈ ہو تو اس کے لئے کہا ہے کہ یہ سیلیکٹ کرنا ہے میش ٹول اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیک دیکھیں میں اب میش ٹھول پہ جس طرح آپ کلک کرتے جائیں گے نا فرگزمپل میں جہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرنے سے اس نے ہوریزنٹل اور ورٹیکل میں ایک لائن ڈرہ کرتی ہے اب میں فرگزمپل جہاں پہ کلک کرتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس طرح طریقے سے اب یہ ڈبل کیوں ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اوپر اس لائن پہ نہیں کی تھی نا تو اس وجہ اس لائن کے اوپر رکھے کروں گا تو وہ صحیح ہوگی اب میں چاہ رہا ہوں اس کے جو بورٹرز بن گئے ہیں ان میں میں کلر ایٹ کر دوں اور یہ یاد رکھیں کلر ایٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کو لیمٹ دینی پڑے گی فرگزمپل مجھے صرف اتنا کلر چاہیے تو اتنا میں یہ نہیں چاہ گا میں فرگزمپل ادھر میں پوائنٹ کلک کرتا ہوں اور اب میں ادھر کلر آپ کو سامنے فرگزمپل ادھر میں ابھی سیلیکشن ٹول لیتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں میں یہاں سے کلر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں ریڈ اب یہ دیکھیں ریڈ بس کے لئے یہی مقصد تھا کہ جو کلر میں دینا چاہ رہا ہوں اس کی میں لیمٹ دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے میں سوری یہاں پہ میری کال ڈسٹرب ہو گئی تھی تو میں کلر کی لیمٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ کلر میرا ایک سپیسفک جگہ پہ کلر آئے تو میں نہیں چاہتا کہ کلر میرا ساری جگہ پہ بکھر جائے میں اس کو ہنڈو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے کہہ کہ میں صرف ادھر ہی کلر چاہیے میں یہاں سے اگین میش ٹول لوں گا اور یہاں پہ ایک لیمٹ لگا دوں گا ٹھیک ہے اس کی ادھر اور ایک لگا دوں گا ادھر اب ٹھیک ہے اب میں اپنے ڈریکٹ سیلیکشن ٹور پہ جاؤں گا یہاں پہ کلک کروں گا اب دیکھنا اس دونوں لائنوں کے درمیان مطلب ان کے باہر کلر نہیں جائے گا ریڈ کیا تھا نا یہ دیکھیں اب یہ بلکل سیدھا ہے کیونکہ مجھے اس لائن پہ چاہیے تھا کلر تو اس لائن پہ انہوں نے بلکل سیدھا کلر دی اب میں چاروں کے بلکل لائن ان کو کلر کو سیلیکٹ کر کے اس لائن کو مزید کلوز کر لیتا ہوں تو ہماری جو لائن ہے نا وہ اچھی بات جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ دیکھیں نا میں سیلیکشن ٹور لے رہا ہوں اور اس کو ساروں ختم کرتا ہوں اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا لائنیں تو یہ لائنیں شو نہیں ہوں گی فارس امپل آپ کوئی پرنٹ بغیرہ لیتے ہیں اس طرح کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح شو ہو گئی اب یہ دیکھیں کتنا پیارا اس طریقے لائن لگ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میش ٹور کوئی ویسے ایک آسان بھی نہیں ہے بہت مشکل ٹول ہے ڈیکٹ سیلیکشن ٹول لے رہا ہوں آپ فارس ادھر سے بھی آپ جہاں اس کے کیا کہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اس کے ہینڈلز دی جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اس کا ہینڈل ہے اور یہاں پہ اس کو اس طرح کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی اس کا ہینڈل ہے اس کو ادھر کر لیں اس کو ادھر کر لیں یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے اس طریقے سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب نہیں فارس امپل آپ نے کوئی بھی کلر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کی لیمٹ دینی ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بارڈر بنائے ہیں صرف انہی پینا میں اس کے ادھ گیدنا اتنی بارڈر کے اندھر میں اس کو کلر فیل کروں مطلب اس کی میں جس پوائنٹ پر سیلیکٹ کروں گا نا کلر اس کے ریلیویٹ آئے گا ٹھیک ہے ریلیویٹ کلر وہاں پہ نہ ڈراؤ ہو جائے فارس اگر میں ادھر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ آپ لوگوں کا کوششن ہے آپ لوگوں پر کوششن ہے کہ کلر کدھر جائے گا کیا اس بارڈر کے اندھر آئے گا کیا ادھر بھی چل جائے گا جب میں ادھر سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو میں جب کلر سیل نے آیا ٹھیک ہے ماہی ایک لیمٹ آگئی ٹھیک ہے ادھر سے کدھر لوگوں پھر ادھر سے سیلیکٹ کروں گا جو کلر میں سیلیکٹ کریں گا اس لائن اور اس لائن کے درمیان کلر آجائے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہاں پہ میں دے رہو بلیو یہ دیکھیں متلب ایک جاں سے سے ادور تھی اس ریمٹ کے بہر نہیں گیا اب ہاں پہ کوئی لیمٹ ہم نے دی ہی نہیں ہوئی تھی تو جتنے تک کلر پھیل سکتا تھا اتنے تک پھیل چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ بھی لیمٹ دینی ہے سوری کلر پوٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے لیمٹ دے دینی ہے اس کلر کے اردگید ہاں اور کس شیپ میں کلر دینی ہے کس اینگلز میں کلر دینی ہے جب آپ میش ٹول جہاں بڑھا کریں گے تو یہاں پہ اس کے ہینڈرز آ جاتے ہیں تو جیسے آپ کلر دیں گے میں اس طرح کر کے اس طرح کھینج سکتا ہوں تو آپ پروپلی طریقے سے اس کا جو ڈریکشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ بلکل نہ میں اس کورنر میں میں اپنا وہ کلر نہ ایڈ کر دوں اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کٹھا سیلیکٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ ایک ایک کروں گا تو ایک ایک ہوتا جائے گا اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کٹھا سیلیکٹ کروں ساروں کو اس کے لیے آپ لوگوں کو میں نے ایک ٹول بس سمجھایا تھا ای ٹھنک وہ اس پورشن میں ٹول وہ والا نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ میں وہ میرے پاس تھوڑا سا ورجن اولڈ ہے وہ آگے فوٹو شاپ کریں گے تو اس میں یہ کہتا ہے لیسو ٹول اس لیسو ٹول سے آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے تھے تو اینیوی چلو جہاں پہ ہم ایک سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس طرح کر لیں گے شفٹ پریس کر کے نا میں سیلیکٹ کرتا جاؤں گا ایک یہ ہو گیا شفٹ پریس کر کے ایک یہ کلر سیلیکٹ ہو گیا یہ کلر سیلیکٹ ہو گیا اور یہ یہ کلر سیلیکٹ ہو گیا ادھر بھی کرنے ہیں نا ابھی میں کلر ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھیں ابھی ادھر کیوں نہیں آیا خاص میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے نا درمیان میں اندر مزید لائنیں ایڈ کر دی تھی اس وجہ سے نا یہ ہمارا ایشو کی ابھی میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے سیلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں ایک سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شفٹ پریس کر کے اگین یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے ایک اور طریقہ کرتے ہیں میں یہاں پہ مزید میش ٹول اوپن کر کے ایک یہاں پہ لیمٹ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہی رہے وہ ہی ہی رہے گا تو ایک یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیکٹ سیلیکشن ٹول اوپن لیں گے ایم سوری مجھے تھوڑا سا فلیو لگا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے آج کی کلاس تھوڑا سی ڈسٹرب ہو رہی ہے ایم سوری میں سٹاپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پروپرلی میری ریکارڈنگیں لگی ہوئی ہے اور کافی ٹائم ہو گئے تھا میں کلاسز بھی نہیں لے سکا تھا اس وجہ سے آپ لوگوں کے اپلوڈ نہیں کر سکا تھا میں کافی بیزی تھا اور میں بیزی ہوں کافی دنوں سے بڑی مشکل سے میں ٹائم نکال کے ابھی میرے سونے کا ٹائم تھا تو میں یہ سونا میں نے نا ترک کی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے میں کہ یہاں پہ کلاس اپلوڈ کر لوں یہاں پہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کرنا ہے شفٹ پریس کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا یہ ہم کلر بہت تھوڑے سوری پوائنٹ تھوڑے سیلیکٹ کر رہے ہیں اس ایریے کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس وہ آتے ہیں نا پوائنٹس تو وہ آپ کو انڈی سارے سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تب ہی کوئی آپ کی شیپس جو کلر ہوگا نا وہ صحیح لگے گا ابھی یہاں بھی میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی یہاں بھی بھی آئے گا میں مزید چلو ادھر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ادھری اب دیکھیں ٹھیک ہے میں اس طریقے سے کلر آپ لوگوں کے سامنے ایک شیڈنگ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے شیئے میں اور اس کی بارڈر میں دی جاتی ہے یہ تھا بیسک کنسیپٹ ٹھیک ہے تو مزید اب میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اب یہ کیوں ڈریکٹ ہو گیا ہے کلر سیلیکٹ کیونکہ کلر آلریڈی سیلیکٹ یہاں پہ پڑا ہوا تھا نا انڈو کریں گے ڈریکٹ سیلیکشن لیں گے ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کلر آلریڈی سیلیکٹ میں کلر ختم ریز کر رہا ہوں ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب نہیں ہے نا انڈو کر رہا ہوں کیونکہ وہ چاروں سنٹر میں لگ جائے ابھی میں یہاں پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ لوں گا تو یہ کچھ اس طریقے سے لائن ایڈ ہوگی ابھی میں تھوڑ سا انڈو کر رہا ہوں کیونکہ سے ڈائک میں میں یہ دیکھیں یہ ہےениٹ تکؑ اور جہاں پہ یہاں سے اور یہاں پہ یہاں سے اور یہاں پہ یہاں پہ یہ ابھی میں نے لائن کے اوپر نہیں کیا تھا اس کے وجہ سے ڈبل آئین پنگ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ والا ایڈ یہ دی ای ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں مزید تھوڑی سی بہت ایڈٹنگ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہیں تو یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس طریقے سے نا یہاں پہ نا کچھ کلر سلیکٹ کر لوں ابھی کیونکہ ہمارا سلیکٹ نہیں ہے یہاں سے لے کے اور ابھی میں ایک اور یہاں پہ اکلیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا کلر بڑا ہو جائے یہاں پہ بھی سلیکٹ کر لیں اب یہ کیوں نہیں ہوا یہ آپ لوگوں کو ٹریکٹ سلیکشن ٹول اپن تھا اب یہاں پہ کروں گا تو اوپر بھی کلر چلے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے لیمٹ دینی ہے تاں کہ یہ پورا اس طریقے سے نا فیل ہو جائے جہاں بھی بھی لیمٹ دے دیں تاں کہ جب جہاں پہ سلیکٹ کر لیں تو اس سے بہر نہ جائے اس طرح جہاں پہ اور یہاں پہ میں اس طرح کا کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ ویسے ایک رینڈم لی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ لوگ نے جو بھی چیز کرنی ہے وہاں پہ نا آپ نے ایک لیمٹ دے دینی ہے تاں کہ وہاں پہ جو کلر آپ جو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اس طریقے سے نا ایڈ ہو ابھی جہاں سے اس کو ڈریک کریں گے نا تو یہ کلر بھی آگے اس طرح موف کرے گا ایک اور چیز نوٹ کریں یہاں سے کہ ابھی یہاں سے بلکل غور کیجئے گا میں اس کو زوم کر رہا ہوں جہاں سے اس طرح میں ڈریک ابھی یہ دیکھیں نا یہاں سے سموت ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہاں سے اس کو ادھر ڈریک کروں گا نا یہاں سے دیکھیں نا یہ تھوڑی سی ٹھیک نا پرفیکٹ شیپ بن چکی ہے نا سولڈ کلر بن چک ہے سموت نہیں بنا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر سموت ہو تو اس کے لیے آپ کو جہاں پہ میش � ٹول پے رکھ کے ہی آپ کو اسے نا ڈریک کرنا پڑے گا پھر اس طریقے سے نا نہیں بنے گی تو اس طریقے سے نا بھی تھوڑی سی سموت مان گئی تھی میش ٹول سے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سے کریں گے تو تھوڑی سی آپ لوگوں کی وہ سولڈ شیپ بنے گی ابھی میں سارا انڈو کر رہا ہوں ٹھیک ہے انڈو مطلب آپ ڈریڈ بھی کر سکتے ہیں بس میں اتنا کام وارک آٹ کیا نہیں تھا تو جس کی وجہ سے میں نے اسے انڈو کر دیا اب یہ نہ سمجھے گا کہ بالکل مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب بھی میں ایک چھوٹی سی ویسے ڈائیگرام بناتا ہوں کلاس لمی نہ ہو جائے یا کوشش کروں گا نیکس کلاس میں آپ کو سمجھا ہوں چلو اس طرح رینڈ برن بھی کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی سے بناتا ہوں یہاں سے ایک الیپس ٹول لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کلر بھی جو میں سیلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا وہی سامنے ہو گئے ڈیکٹ سیلیکشن ڈول اوپن کریں گے یہاں پہ جیسی کلک کریں گے ہینڈلز اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیں گے آپ سمجھ ہیں کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں یہاں سے اس کو اس طریقے سے کر لیں گے ٹھیک ہے اور سوری یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا سیلیکٹ کر کے پھر کروں تاں کے ابھی میں آلٹ پریس کر کے اس کو اوپن کر رہا ہوں تاں کے یہ والا صرف ایریا میرا نا موف تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو تھوڑا سا اندر کر لیتا ہوں تاں کے تھوڑا سا سموت ہو جائے ابھی کیا بن گئے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ہمارے پاس مہنگو بن گئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا میں اس کی کلل کر دوں اس پہ تھوڑا سا شیڈو وغیرہ دے دوں یہاں پہ تھوڑا سا سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں نا اور یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ویسے آپ کا ڈسٹنس سیم ہونا چاہیے تو ڈریک سیلیشن ڈول اوپن کر کے نا میں اس کی ڈسٹنس کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو کر دیتا ہوں بڑا اب یہ سات لائن اٹچ ہو گئی ہے اللہ خیر کریں کیونکہ جب ہم کلر ایڈ کریں گی تو مجھے شک ہے یہاں پہ وہ ایشو نہ کر دے یہاں سے بھی اس کو کر لیں گے آگے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو کر دیتے ہیں نیچے ابھی ویسے میرے پاس لیسو ٹول لئے ہیں نہیں تو میں اس کو سارا آپ لوگوں کو سمجھا دیتا کہ کس طریقے سے نا وہ اس کو نا ٹھیک ہے ابھی میں نے کونسا کلر سے لگے سی ایم آئے کے یہاں پہ یہی رہنا چاہیے یہاں پہ اس طرح سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا ڈارک کلر دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے فیفٹی تھری یہاں سے بھی فیفٹی تھری یہاں سے بھی فیفٹی تھری یہاں سے کیوں نہیں اس کلر سے لیکٹ کیا آپ لوگ یہاں سے مجھ کیا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس پہ جا کے سالیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور سیم یہاں پہ اپنا دینا چاہیے آئے کے آپ لوگ ہیں سے مجھا یہاں سے مجھا ہوں ٹھیک ہے جاں سے مجھا کہ یہاں سے مجھا سکتے ہیں سیلیکٹ کریں تھوڑا سا وہ ہماری چینج ہو گئی تھی نا ہماری شیف مل گئی تب ہی وہ ہمارے ایشو کرنا تھا ہمارے ایک ہی جگہ پہ میں سیلیکٹ کرتا تو وہ ہمارا کلر بن جاتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسی طرح ابھی میرے پاس وہ میں ڈریکٹ سیلیکٹ مطلب شیفٹ پریس کر کے میں سارے سیلیکٹ کر سکتا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایک مطلب سارے سیلیکٹ کر کے میں ساروں کا اٹھ ٹائم ایک کلر دے دیتا لیکن کوشش چاہیی ہے کہ ایک کر کے اتنا خیر ہے اور ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا تو ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سال کا ان کا شیڈو بن گیا صحیح ہے ابھی بھی تھوڑا شیڈو ہے ورنہ اور زیادہ ہوتا تو اور اچھا تھا یہاں پہ ایک ہم میں لائن دینا چاہا رہا ہوں یہاں پہ ایک میش ٹو لوں گا ٹھیک ہے اور سیمپل یہاں پہ کلک کروں گا اس کے آگے لیمٹ دے دوں گا ادھر اور ٹھیک ہے ایک ادھر دے دوں گا اور ایک ادھر دے دوں گا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول اوپر کروں گا جہاں پہ سیلیکٹ کروں گا جہاں پہ وائٹ کلر دے دوں گا ٹھیک ہے وائٹ کلر بھی اب میں چاروں کو تھوڑا سا لائٹ کلر ہو بلکل ہیوی کلر نہ ہو ابھی کوئی خاص ہو نا چلو یہاں سے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ہلک اصا گرین کلر دے دوں گا مطلب میں یہاں پہ چا رہا ہوں نا کہ یہاں پہ گرین کلر بنی تو اس کے لیے میں ایک یہ لے رہا ہوں اور یہاں پہ ایک لیمٹ دے دیتا ہوں بس ٹھیک ہے یہاں پہ دیتا ہوں نا ایک لیمٹ یہاں پہ اس کی رکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں پہ مطلب ہاں دوں گا اس کی اور اس کی درمیان یہ ہو لی مطلب یہاں پہ میں کلر دینا چاہرہوں نا ایک لیمٹ یہاں پہ ہو گئی نا ایک یہ ہو گئی اس اس کے اوپر یہ لیمٹ ہو گئی اور اس کے اوپر نیچے یہ لیمٹ ہو گئی مطلب ایک اس لے مرور کی کلر ہمارا پھولے گا ابھی میں یہاں پہ ایک سیلیکٹ کرتا ہوں نا میرے جایا اس کے بعد ہم سیٹ کر لیں گے کس طریقہ ہمیں چاہئے ٹھیک ابھی کلر ہے اتنا ہے بھی نہیں کرنا کہ وہ آپ کو پتہ چال جائے کہ آپ ہیں فولی میک اپ کیا ہوئے تو اس طریقے سے بالکل آپ نے لوگ رہی نا ٹھیک ہے یہ میں آپ یہاں سے تنے اس کا خود ہینڈل وہ کر رہوں تھا کہ نا مجھے تھوڑا سا لمبک کلر چاہیے ٹھیک ہے ابھی بینہ ویسے اس حساب سے تھوڑا سا ہمیں کلر بڑھا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی میں اوپر لیمٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میرے خالے میں آئی تینگ ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ لیں گے یہ ٹھیک ہے اور ڈیکٹ سیلیکشن ٹول اوپن کریں گے یہاں سے نا سوری انکر پوائنٹ ٹول کر کے نا اور یہاں پہ اس طرح کر لیں گے اور یہاں پہ اس طرح کر لیں گے یہ ایک لیف بنانے کا بہت بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے نا آپ لوگ نے سمپل کلر ایٹ کرنا ہے اور کس طرح ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تھوڑا سی وہ سائیڈز کلوز ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسی میں بھی ایک ویسے میں تھوڑا سا شیڈو دے دوں ہوں یہاں پہ میں ڈریک سیلیشن میش ٹول لوں گا میش ٹول لے کے جہاں پہ میں یہاں پہ اور ایک ادھر اس کی لیمٹ دے دوں گا مطلب ادھر اور ایک ادھر ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی لگی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور ڈریک سیلیشن ٹول کر اوپن کر کے یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا اور کوشش کروں گا یہاں پہ ہلکا سا گرین کلر ہو ٹھیک ہے ای ٹھیک یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ آپ جی ایف ایکس منٹور پہ تو بہت ضبداست اس نے سمجھایا ہوا ہے میں بس یہ سمجھ لیں کہ اس کا کابی میکر ہوں تو اتنا بھی کابی چلو بری نہیں ہوئی ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے شیفٹ پریس کر کے سوری آل پریس کر کے کر رہا ہوں تاں کیا تھوڑا سا ابھی کیوں ہو گیا کیونکہ صرف میں آل پریس کے اوپر اور نیچے سے ہو گیا ہے تو اس سمپل اس طرح کر لیں کہ شیفٹ پریس کر کے یہاں سے ڈریک کر لیں نا شیفٹ اور آل پریس کریں گے نا اکٹھا وہ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے تو میں تھنک یہاں پہ نا ہماری جو میش ٹول ہوتا ہے ختم ٹھیک ہے میں مزید بھی کوئی پکچر ہوئی تو بنا دوں گا ورنہ ہماری کلاس بہر لمحی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس میں گریپس بنایا جاتے ہیں ماؤس بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کلرڈ ماؤس ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا جو نیکس کلاس ہو اس میں مزید کوئی آپ کو اچھی شیفٹ بنانا سکھا دوں ٹھیک ہے یہ کچھ چھوٹا سا برا سا اتنا برا بھی نہیں ہے تو یہاں میں نے جو جتنا کر سکتا تھا وہ لوگوں کیلئے کیا ہے تو ٹھیک ہے ابھی میں ویسے کوشش کر رہا تھا کہ اتنا برا نام بنے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاں کہ وہ نیچے والے اس کے ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں تو رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں جزاک اللہ خیر